دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس کمیونکیشن کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے ریٹن بزنس کمیونکیشن کے دو حصے کر دیئے تھے ایک پارٹ اس کا کہلاتا ہے پرنسپلز آف ایفیکٹیب بزنس رائٹنگ اور دوسرا حصہ بنتا ہے اس کا پرسویسیب بزنس میسیج یہ ہم نے ڈن کر لیا تھا کل سارا اس میں چار پارٹ سے اس کے دوچاروں کور کر لیا تھے جس کے اندر ہم نے کافی ساری بیسک باتیں جو ہمیں سیکھی گئی آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ پرسویسیب بزنس میسیج کے حوالے سے ہے جہاں تک تعلق ہے پرسویسیب بزنس میسیج کا تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ تین چیزوں پر یہ بیس کرتا ہے سب سے پہلا سنسیارٹی اینٹیکٹ دوسرا ہے آوارڈنگ ڈا ایبسٹریکٹ اور تیسرا ہے آپ کا يوجنگ ڈا یو اپروچ تو یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سنسیارٹی اینڈ ٹیکٹ کے اوپر کے سنسیارٹی اینڈ ٹیکٹ کی کیا بات ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سنسیارٹی اینڈ ٹیکٹ کا یہاں پہ ایک بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کسی سے اگر بات کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی حکمت حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کسی منطق پر بات کرنی چاہیے بغیر منطق کے بات نہیں کرنی چاہیے تو اگر میں اس کو سنسیارٹی کو اردو میں لکھتا ہوں تو یہ ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں کسی کے ساتھ کتنے صاف گوہ ہیں کتنی دیدہ دلیری سے صاف بات کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنجابی یہ ایک مثال ہے نا کہ بوتیاں سچیاں کتیاں کارنی بھستے یعنی ڈیریکٹ سچ بول دینے سے بعض وقت بات نہیں بنتی ہیں انہی انفاظ میں بات کر دی جائے تو بات لوگ نہیں سنتے لیکن اگر اسے کسی حکمت عملی کے تحت کہا جائے کسی طریقہ کار کے تحت کہا جائے تو وہی بات جو ہے وہ تسلیم کر لی جاتی ہے چونکہ بعض باتیں سننے میں بڑی کرخت ہوتی ہیں کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے سچی بات بڑی کڑوی ہوتی ہے تو اگر ڈیریکٹ سچی بات کی جائے تو بڑی کڑوی لگے گی اور لوگ آپ کے خلاف ہو جائے لیکن اگر اسی بات کو اپنا خلوص شامل کرتے ہوئے کسی حکمت عملی کسی منطق یا کسی طریقہ کار کے تحت بات کو کیا جائے تو وہی بات جو ہے وہ لوگ سننے کو تیار ہو جائیں گے اور اسے سب سے بڑی بات مان بھی لیں گے یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مان بھی لیں گے یہ بہت بڑی بات ہے تو میں کیا بات کر رہا تھا بات کہاں سے شروع کی آج بات یہاں سے شروع کی کہ ہم چپٹر نمبر سکس میں ریٹن بزنس کمیونکیشن پڑھ رہے ہیں پہلا حصہ ڈن کر چکے ہیں دوسرا حصہ پرسویس بزنس میسج کا ہے جس کا پہلا سب پارٹ کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سنسیرٹی اینڈ ٹیکٹ اور سنسیرٹی اینڈ ٹیکٹ میں ہم نے یہ کہا کہ سچی بات سننا لوگوں کے لیے گوارا نہیں ہوتا یا انہوں نے الفاظ میں سننا نہیں چاہتے لہٰذا بڑی ہی اکل مندی کا تقاضی یہ ہوگا کہ اپنے خلوص کو شامل کرتے ہوئے مخلص ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ کسی حقوت عملی کے تحت کسی حقوت عملی کے تحت کسی پرٹیکولر منطق کے تحت یا کسی طریقہ کار کے تحت اس بات کو بیان کیا جائے یہ ہے سنسیرٹی اینڈ ٹیکٹ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نہ صرف بات سنیں گے بلکہ اس بات کو تسلیم بھی کر لیں گے اس بات کو مان بھی لیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے اب اس کے لیے ایک ظاہر ہے کوئی طریقہ کار بتایا ہوگا انہوں نے تو وہ طریقہ کار کیا ہے وہ منطق کیا ہے وہ حقوت عملی کیا ہے وہ حقوت عملی جائے ہو کہتے ہیں جی یہ ڈیوائیڈڈ ہے تین چیزوں پر پہلی بات تو یہ سمجھائے what is meant by sincerity and tact دوسری بات یہ ہے کہ use buffer type of business communication کہ buffer کیا ہوتی ہے پہلے ایک دہ بات ہو چکی ہے تو یہ کیا چیز ہے types of buffer کیاں ضرورت نہیں ہے یہ پرانی بک میں تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو سب سے پہلی بات جائے وہ ہے sincerity and tact دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان بات کرتے وقت ہے وہ اگر tactful ہوگا sincere ہوگا invaluable skills being persuasive your message یہ تو آپ کا message زیادہ persuasive ہوگا یعنی اپنے point پہ زیادہ منقسم ہو سکے گا اپنے point سے زیادہ متعلق ہو سکے گا اپنے point کی زیادہ اچھی وضاحت کر سکے گا اگر آپ اس طریقہ کار سے بات کریں کیوں کہ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو کڑوی بات کرنی ہوتی ہے کڑوی بات کے ہوتی ہیں adverse opinion یعنی ایسی opinion جو اس بندے کی رائے کے بالکل مخالفانہ ہے یا ایسی بات ہے جس پر اس کے پر تنقید ہو رہی ہے تو یقینی طور میں میں نے کہا کڑوی بات کوئی نہیں سننی چاہتا تو یہاں بھی ضرورت پڑے گی ہمیں tact کی اور sincerity کی کہ کوئی طریقہ کار منطق کے تحت اس بات کو بیان سنے گا تو دیکھئے کہتے ہیں in practice writers avoid tackling the issues directly ہمیشہ رائٹنگ میں لوگ جائے نا وہ directly issues کو tackle کرنا نہیں چاہتے چونکہ اس سے دوسرے کی غلطی اور ریڈر کے لیے frustrating ہو سکتا ہے لہذا direct بات نہیں کرتے بہت سارے معاملات میں ریڈر کے ساتھ indirect way میں یا آپ تو ایسی صورت میں ہمیں indirect approach کی ضرورت پڑتی ہے direct approach سے ریڈر کی feeling hurt ہو رہی ہوتی ہے اس کے جذبات hurt ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر شروع سے lecture کو آپ نے سنایا تو وہی بات ہے کہ کڑوی بات ہے direct تسلیم نہیں کرے گا لیکن کسی منطق طریقہ کار کے آئے کو سن بھی لے گا اور accept بھی کر لے گا اور writing میں تو particularly ہمیں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں سے جو بھی بات ابھی تک ہوئی ہے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں تک اگر بات سمجھ جائی تو جی لیکن تک سنے گا نہیں اور جب سنے گا نہیں تو آپ جانتے میں نے آپ کو ایک دکٹیو سمجھ سمجھ رہے تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس لیکن دیکھو گا چپٹر کا بڑا رب تو ملتا باقی چپٹر کے ساتھ جو پڑھے تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسی کے پانچ سٹیپ بنانے پڑتے وہ پانچ سٹیپ کیا ہو سب سے پہلے مشکل بات کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ بفر استعمال کرو بفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے شروع کے جو الفاظ یا جملے لکھے جائے اس میں سیچویشن بنائی جائے جس ایک میسیج پریپیر کر رہے اور اس میسیج میں ہم اطلاع دینا چاہتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹ کو کہ اس کا اس سال پرموشن نہیں ہوا اس کا پرموشن اس سال رکھ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا سینٹنس لکھا جائے جس بات کو کرنا آسان تو میرے خیال میں بفر یوں بناؤں گا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمہاری ایفرٹ کو پہلا میں یہ حساب بناتا ہوں کہ ای اپریشیٹ یور ایفرٹ تم نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور میں تمہارے کانفیڈنس کی داد دیتا ہوں کہ تم اتنے تف کانفیڈیشن میں سٹینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو میں تمہارے کانفیڈنس کی داد دیتا ہوں کہ اتنے تف کانفیڈیشن میں بھی سٹینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میرا پہلا کامپیٹ تصویر بند کر گیا اس کے بعد ہم ایڈورس اپینین کو ایکسپلین کر ہیں ایڈورس سال تم پرموٹ نہیں ہو سکتے تو کہنے کہ نیگٹیو بات کیا کریں کہ بورڈ نے سوچا ہے کہ اگلے سال تمہارا پرموشن کنسیڈیو ہے ٹھیک ہے سٹینڈ دا کرٹیسیزم ایڈورس اپینین تو آپ ایڈورس اپینین میں جا کے کہتے ہیں کہ دیر فار دیس سیئر سٹیل ورکن ایز اسسسٹن مینیجر اس سال پھر تم اسسسٹن مینیجر کے طور کے کام کرو گیا تین بات ہو بھی پہلی بات ہی ہو بھی کہ ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ تمہاری ایفرٹ ہے بھائی دوسری بات یہ ہم تمہارے کانفیڈنس کی دات دیتے تف ریبل ہو نیکسٹ یئر کے لیے اب ایکسپلین کریں گے اس سال تم ایز ایسسسٹن مینیجری کام کرو اب آگئی چوتھی بات ایکسپلین الٹرنیٹیو ایف پاسیبل اب الٹرنیٹیو میں اس کو یہ دوں گا کہ تم اپنی ایفرٹ جاری رکھو ایفرٹ جو ہے وہ اپنی کانٹینیو رکھو اور پانچویں بات یہ ہے کہ میں اینڈ پازٹیو کروں گا کہ مجھے پوری امید ہے کہ نیکسٹ یئر جو ہے وہ تمہاری پرموشن ضرور ہو جائے گی یہ ہے پازٹیو تو پہلی پہلے سینٹنس میں کہا گیا اس کی تعریف کی کہ تم مہنتی ہو تم بڑے جو ہے جفاقش آدمی جو اگلے سال تم کینیڈیٹس کنسیڈرڈ ہو اور ابھی بھی تم کمپیٹیشن میں ہو اور اب میں نے ایڈورس اپینین دی تیسے سٹیپ میں کہ اس سال تم اسسٹینڈ مینیجر ہی ہو لہٰذا یہ ہے نیگیٹیو بات جو سے بری خبر سنانی تھی کونسی خبر بری خبر یہ بری خبر اس کے لیے اب ایڈورنیٹیو کے ایفرٹ جاری رکھو اور کونٹی نیوز رکھو چونکہ ایفرٹ نے تمہیں کینیڈیٹ بنایا ہے اور پوزیٹیو کلوز یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے میں اگلے چند سالوں میں تمہیں منیجر کی پوزیٹیو پر دیکھتا ہوں تو یہ ہے پوزیٹیو کلوز اب یہاں پہ کیا یہ باتیں ہمیں سمجھ آئی ہیں اگر سمجھ آئی تو بھائی ایک دفعہ پھر ایک جی لکھ کر دو تاکہ تسلیح ہو جائے کہ میں نے جو بات سمجھ ہے وہ بلکل کلیر آپ کے سمجھ میں بھی آگئی ہے اور آپ ایسا پروفیشنل اس کو یاد بھی رکھیں گے کہ اگر آپ کو ایسی بات کرنی پڑ گئی تو آپ اس کو کیسے ایک سمجھ ایک اچھے 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 طریقے میں یہ دیتا ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر جب کوئی بندہ دنیا سے پوچھ کر جاتا ہے ہرے کسی نے کر جانا ہے ایک دن کل نفس زائقت الموت تو ہم پڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ڈکٹر نے جواب دے دیا اللہ کی امانت تھی اور تیسرے سینٹنس میں جا کے بری خبر سناتے وہ دنیا سے کوچھ کر گیا اور پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں جو یہاں کوئی عورت ہے تو اگر اس کی ماں ہے تو کہے گی تو مجھے اپنی ماں سمجھو تو یہ الٹرنیٹ ہو گیا اس کو الٹرنیٹ دے دیا اس جگہ میں بھی تمہاری ماں ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ اس طریقے سے بات کی جاتی ہے اکثر لوگ اس میں ایک جوک بھی سنا دیتے ہیں کہ اچھا جی اگر بہن کا کیس ہے تو بات سمجھ جاتی بھائی کیس میں کیا کہیں بہرحال ہم اتتی دور جانے کی ضرورت کیا ہے ہم نے تو بس آپ کو بتانا تھا بتا دیا اچھا بچو اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے آپ کے ساتھ سنسیرٹی اینڈ ٹیکٹ کے اوپر کہ سنسیرٹی اینڈ ٹیکٹ کیا چیز اب بات آگئی کہ ابھی بات کو میں نے کلوز نہیں کیا بات ابھی چاری ہے یہ ایک اگزمپل ہے جو کتاب کی ہے اچھا اس کے اندر کیا ہوا کسی بندے نے ایک پرپوزل بھیج دیا مجھے مجھے ایک پرپوزل بھیج دیا ٹھیک ہے جی تو یہ میرے ایک دوست ہے ان کو بھیج جائے تھا انہوں نے پھر آگے آئی کیا کو رکمنڈ کیا انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا تو ایک پرپوزل بھیج اب پرپوزل اچھا نہیں تھا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی دیکھیں کتے پیارے انداز سے لکھا ان کا نام میرے ذہن سے نکلا میرے حال عابد سام بارے سینئر چارڈ کاؤنٹ ہیں تو انہوں کہا کیا کہ سب سے پہلے لکھا سنسییٹی ان ٹیک کے اندر بھیج تینک فار انوائٹنگ می to کمنٹ آن یور ڈراف پروپوزل یہ تمہاری بڑی مہربانی تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تمہارے ڈراف پروپوزل پہ کمنٹ کر سکتا لیکن انہوں نے ایکسپلین اور کرتیسزم بڑے پیارے انداز سے کیا گوھر کیجئے گا ای فاؤنٹ اپرپوزل سویسیو ایف تب پیرا گرا پیرا پیرا بناتے اچھا تو یہ دیکھیں اس نے کیا کہ اس نے تنقید بھی کر دی اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیا اب دیکھیں الٹرنیٹ کیسے تھا ای ہم انڈیکیٹ اندار نیکس ویر پاسیبل شوڈ الٹرنیٹیو ویچ ویل ہیلپ بیت فائنیلائزنگ پروپوزل میں نے کچھ الٹرنیٹیو سجیشن بھی لگ دیا اور آخر میں پوزیٹیو کلوز کیا ہے پروپوزل ریپریزنٹ ایک کمپریہنسیو سمری آف بزنس موڈل اور ایم شور بینک 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 پانچوں باتیں بفر بھی بنائی ایکسپلین بھی کیا تنقید بھی کر دی الٹرنیٹ سجیشن بھی دے دی اور پوزیٹیو کلوز بھی کر دیا اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میرے اوپر تنقید کی گئی ہے تو یہ ہے کڑوی بات کو میٹھا بنا کے پیش کرنا تو یہاں پہ آکے پہلا سیکشن آج کا جو ہے وہ ہم کہتے جی کہ یہ کلوز ہو گیا یہ دن ہو گیا تو پہلا سیکشن ہمارا